ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیٹافورک ریفرنس اور اینافورک ریفرنس کے حوالے ہیں دو قسم کے حوالے جو دیے جاتے ہیں ایکزامپل جو ہم پڑھ چکے ہیں وہاں سے بھی دیوئی ہیں اور جو اپنی روز مرہ زندگی ہے وہاں سے ایکزامپل میں آپ لوگ کو دیتا ہوں علی جو اس دن سائیکل سے گرہ تھا میرے ساتھ لہور گیا اب دیکھیں علی کا حوالہ جو دیا گیا کون سا علی وہ جو اس دن سائیکل سے گرہ تھا جب ہم لوگ جا رہے تھے تو وہ سائیکل سے گرہ تھا اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک ریفرنس ہے اور دوسرا دوسرے میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا لیا ہے کہ نام جو ہم نے پہلے لیا ہے اور ریفرنس اس کا جو بعد میں دیا ہے تو دوسرا کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسمہ was amongst the early few early few کون سے ہو accepted اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا اب اس میں کیا ہے کہ ریفرنس جو بعد میں ہے حضرت اسمہ کا نام جو پہلے ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے an expression that refers to the later expression کہ ایسا expression ایسی statement ایسا بیان ایسا اظہار جو بعد والی expression کے ساتھ بعد والی statement کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اس کی طرف جو اشارہ کرتا ہے in the discourse بات چیت میں is called a cataphoric reference کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں cataphoric reference کہتے ہیں سادہ لفظوں میں اس کو میں بیان کروں گا کہ کیسے کہیں گے کہ ایسا reference جس میں ہمیں آگے جانا پڑتا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے جیسے یہاں پر ہے دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا reference جس میں ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے بعد آگے جانا پڑتا ہے وہ کیا کہلائے گا cataphoric reference کہلائے گا جیسے ہے درسول صلی اللہ علیہ وسلم and his companion اب یہ جو ہے his companion یہ حوالہ جوہاں پہلے آگیا ہے کون سے companion حضرت ابوبکر صدیق migrated from مکہ to مدینہ یہ کیا ہے cataphoric ہے کہ یہ حوالہ جوہاں اس نے پہلے دے دیا ہے یہ his companion کا حوالہ جوہاں وہ پہلے دے دیا ہے اور حضرت ابوبکر جوہاں وہ بعد میں آیا ہے کہتے ہیں کہ ریفرنس کے لئے حوالے کے لئے اس کے بارے معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمیں نام سے پیچھے جوہاں جانا پڑتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں cataphoric reference کہتے ہیں اور anaphoric reference کیا ہوتا ہے کہ اس میں نام کے بعد جوہاں وہ حوالہ آتا ہے نام کے بعد حوالہ جوہاں آتا ہے اس کا انٹروڈکشن جوہاں باد میں کروایا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہے anaphoric reference ہے an expression that refers to the earlier expression earlier کیا ہے پہلے والا پہلے والے expression کے ساتھ پہلے والی باتچیت کے ساتھ جوہاں اس کا حوالہ جوہاں دیتا ہے اندر ڈسکوز باتچیت میں is called an anaphoric reference اس سے ہم کیا کہتے ہیں anaphoric reference کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہے حضرت اسمہ was amongst the early few کے ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی who accepted اسلام جنہوں نے اسلام کیا she was the daughter she was the daughter اب یہ کیا ہے کہ وہ پیچھے والی بات کے ساتھ جوہاں جوڑ رہا ہے کہ کون she was the کون she ہے یہ حضرت اسمہ ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے anaphoric اور cataphoric اس کو جوہے میں repeat کر دیتا ہوں cataphoric کیا ہے کہ اس میں نام جوہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور reference جوہے وہ پہلے ہوتا ہے یہ کہلائے گا cataphoric اور anaphoric جوہے وہ کیا ہوگا کہ reference جوہے وہ بعد میں ہوگا اور نام پہلے ہوگا یہ کہلائے گا anaphoric تو اس کی ایکسرسائز جوہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس میں اب ایکسرسائز میں اس نے question جواہاں دیا ہے tell whether the reference بتائیں آیا کے حوالہ given in these sentences in these یعنی کی نیچے جو sentences دیا ہوئے ہیں is anaphoric or cataphoric anaphoric ہے یا cataphoric ہے پہلا sentence جوہے ہم پڑھتے ہیں ابو جاہل کون ابو جاہل the chief of the disbelievers کفار کا سردار in fit of fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home he began knocking at the door violently کہ ابو جاہل کفار کا سردار اب یہاں پہلا sentence ہی ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں ابو جاہل the chief of the disbelievers اب یہ کیا ہے ابو جاہل کونسا ابو جاہل اب چونکہ یہ reference جہاں وہ بعد میں آ رہا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ reference جب بعد میں ہوگا اور نام پہلے ہوگا تو یہ کیا ہوگا anaphoric reference ہوگا تو یہ کیا ہوگا anaphoric reference ہوگا اس کے بعد ہم second sentence کے طرف پڑھتے ہیں her grandfather her grandfather اب ہمیں پیچھے آنا پڑے گا ابو کہافہ اب جب نام بعد میں آ رہا ہے اور reference پہلے آ رہا ہے تو یہ کیا ہے cataphoric ہے اس کے بعد جاہل ہم دیکھتے ہیں when asylum was playing cricket he hurt his hand when asylum was playing cricket he hurt his hand اب کام اصل میں کیا ہوا ہے he hurt his hand کب یہ اس کا جاہے وہ حوالہ دیا جا رہا ہے تو reference کے لیے جاہے ہمیں جاہے وہ پیچھے آنا پڑے گا تو یہ کیا کہلائے گا anaphoric reference جاہے وہ کہلاتا ہے اس کے بعد جاہے کیا ہے before she finished the work neelam check the mistakes once again before she finished the work اس سے پہلے کہ وہ کام ختم کرتی یا کام ختم کرنے سے پہلے neelam check the mistakes once again کہ neelam نے ایک دفعہ پھر جاہے وہ غلطیاں چیک کی ہیں اب یہ کیا ہے کہ neelam کا نام جاہے وہ بعد میں آیا ہے اور reference جاہے وہ اس کا پہلے جاہے وہ آ گیا ہے تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا anaphoric reference جاہے وہ آ جائے گا اس کے بعد جاہے sorry یہ cataphoric reference جاہے وہ آ جائے گا اور next ہے anise three of the stone کہ anise نے جاہے وہ پتھر پھینکا ہے he broke the window pane اس نے شیشہ جاہے وہ توڑ دیا ہے تو یہ دوسرا جاہے آپ لوگوں نے پڑھا تھا anaphoric reference جاہے وہ کے نام جاہے وہ پہلے آ گیا ہے اس کے بعد جاہے وہ دیکھتے ہیں when she entered the room جب وہ کمرے میں داخل ہوئی زیبا was surprise to see so many guests کہ وہ بہت سارے مہمانوں کو دیکھ کر حیران یا مبہوت جاہے وہ کھڑی رہ گئی اب اس میں کیا ہے کہ زیبا جاہے وہ بعد میں آ رہا ہے ریفرنس جاہے وہ پہلے آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ cataphoric جاہے وہ sentence ہے اس کے بعد جاہے last sentence جاہے ہم دیکھتے ہیں اکثر جاہے وہ papers میں یہ تقریبا جاہے اس میں سے ایک question جاہے وہ آ جاتا ہوتا ہے ایک short question ایک mcq جاہے وہ آ جاتا ہوتا ہے the city of gardens lahore city of gardens ریفرنس جاہے وہ اس کا پہلے آ گیا ہے سیدھی سی بات ہے کہ یہ cataphoric ریفرنس ہے اس کے ساتھ ہی exercise جاہے وہ end ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو noun اور ایک دو اور چیزیں ہیں اس کا link جاہے وہ send کر رہا ہوں وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے کل پھر اس کی exercise جاہے وہ solve کریں گے